میرے پیارے پیارے سلامیک بھائی و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائی وظیفہ دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سورہ انام کی پیاری سی آیت کے بارے میں دوستو بہت ہی پاورفل آیت ہے اس آیت کی فضیلت بہت بڑی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا آیت شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک میری دلی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل لائپ پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل لائپ کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل لائپ پر ہم روزانہ اسی طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاصل ہوتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے پیارے سلامیک بھائیوں اور بہنوں سورہ انام کی جو اس آیت کو پڑے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ چالیس فرشتے مقرر کر دے گا یعنی کہ اس کے خدمت میں چالیس فرشتے عطا کر دے گا اوپر سے چالیس فرشتوں کو اس کے لیے اتار دیا جائے گا اور وہ فرشتے زندگی بھر جب تک وہ شخص اس دنیا میں رہے گا تب تک وہ فرشتے عوادت کرتے رہیں گے عوادت میں مسخول رہیں گے اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے گا تو جتنی بھی فرشتوں نے عبادت کی ہے اس کی زندگی میں اس کی لائف پیریڈ میں اس کے ٹائم پیریڈ میں زتنی بھی عبادت کی ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس عبادت کا سارا سباب اس آیت یعنی سورہ انام کی آیت پڑھنے والے کو عطا کر دے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیاری بہت ہی پاورفل آیت ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دوستو اس آیت کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے اللہ تبارک بطالہ جب ان چالیس فرشتوں کو آسمان سے اس بندے کے لیے نیچے اتارتا ہے تب یہ لوہے کا ایک خنجر لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے لوہے کا بہت بڑا خنجر ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ شخص عبادت کرتا ہے یا کسی بھی چیز کو پڑھتا ہے اور اس سمیں پڑھتے ہوئے شیطان جب اس شخص کے ذہن میں دماغ میں مائن میں کسی بھی طریقے کا خلل ڈالتا ہے تب وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس خنجر کی بدولت اس جو شیطان ہے اس کی خبر لیتے ہیں یعنی کہ جو وہ شیطان ہے اس کو اس خنجر سے مار مار کر دھور بھگاتے ہیں اور اس جو عبادت کر رہا ہے اس کو بلکل ہی بے محروم کر دیتے ہیں فرشتوں سے اور وہ بلکل ہی بے چنتہ بنا کسی پریشانی کے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے تو پیارے دوستو بہت ہی پیاری آیت ہے دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیے میرے پیارے پیارے سلامی بھائیوں اور بہنوں بڑھتے ہیں اس آیت کی طرف جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس آیت کو کونسی ہے وہ آیت جو اتنی مجرب اور پاورفل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلاق کی السماوات والارد وجعال ظلمات والنور سماللذینا کفاروا فی ربهم یا عدلون ہوا اللذی خلاقکم من دین سم قدی اجالا و اجالون مسمع اند سم تعترون دوستو آپ اس آیت کو یاد کر لیجئے کسی بھی طریقے سے دوستو ہم نے عروی اور ہندی دونوں زبانوں میں آپ کو آیت دکھائی ہے آپ چونسی طریقے سے آپ چاہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دوستو آپ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہی سن چکے ہیں میرے پیارے دوستو آپ نے سنا ہے ابھی اللہ کا کلام اور اس کی فضیلت آپ لوگوں کو یہ کلام پسند آیا تو اپنے دل سے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ایک منٹ کا وقت نکال کر ضرور شیئر کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو عرچ دے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہو اللہ حافظ